بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دعا کے دستخان میں ہم بنا رہے ہیں پکوڑے اور یہ لال ویش کے پکوڑے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ بہت ہی لذیذ پکوڑے بنیں گے پکوڑے تو آپ نے بہت کھائیں گے لیکن آج جو میں پکوڑے بنا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائیں گے کمال کی ریسپی ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہم کیا کریں گے مچوں کے اوپر کے ڈھنٹل ہٹا دیں گے سب کے چلے سارو کے ہم نے ڈھنٹل نکال لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ایسے کر کے کٹ لیں گے اور اس کے یہ جو ساری اندر کی بیج ہوتے ہیں یہ سب نکال دیں گے یہ سارے بیج ہٹا دیں گے اچھا یہ جو اس کی اسکن ہے صرف یہ ہمارے کام کی ہے یہ ہم لے لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں سارو کے بیج نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دو چھوڑی سے نکالنا بتایا تھا اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ چمچہ لیں گے اور اس سے پورا یہ ایک ساتھ ہی نکال آتا ہے یہ ایسی طریقہ ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہم سارے اس کے بیج جو ہے وہ نکال لیں گے تھوڑے بہت رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اسی طریقے سے کرنا ہے journey میں نے tremendous یہ دیکھیں میں نے جو پہلے آپ کو اس کو بتایا تھا کہ اس کو ایسے ہافہپ کٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے سارے بیج نکال دے بیج نکال دے کے بعد پھر اس کو اور اس طریقے سے کٹ کر لینے یعنی کہ ایک مرچ کے چار حصے کرنایا یہ دیکھیں آپ میں اور ہاف میں اور کٹ کریےوں اس طریقے سے یہ مرچ فیحuldade چھانے کے لئے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں ایک مرچ کے چار حصے ہو گئی ہے پانچ کر لیں یہ مرچیں ہم نے تیار کر لیا ہے چلیں ہم اگلا پروسس کرتے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک بول لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ چھانی لگا دوں گی اور یہ بیسان اس کے اندر ڈال کے اور ہم بیسان کو چھان لیں گے اچھے سے چھانیں گے تاکہ جو بھی اس کے اندر زرادہ بیسان جو ہے اس کی گھٹھیاں بغیرہ بھی چھانے سے نکل جاتی ہیں تو اس لئے میں اس کو سارے بیسان کو چھان لوں گی دیکھیں میں نے سارا بیسان جو ہے چھان لیا ہے اور بیسان کی میجرمنٹ باتاؤں تو یہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ بیسان 250 g ڈالے میں دعوں گی یہ کالی میچ پاوڈر ہے ایک تیسپون فل ہے فل بھر کے ایک تیسپون دیا ہے میں نے کالی میچ کا پاوڈر جانب کا سکر ایسی کو لنامک اور تسکر مجھے آپ کے اپنے تسٹی اور کوئر دریجاگا ثم اجانب کھلوں گی یہ ہے تین ٹی بل سپون لیمن جوس ہے اور ایسی جو مرچ لیتھی یہ ساتھ یہ ساتھ چلی جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں کٹھیں ہم یہ ایسی قشن کو باری باری کٹلیا ہے یہ اس میں جائے گا اور یہ ایک پیالی پیاز ہے اس میں چلیں گے گی اگر مجھے ضرورت لائے گی تھوڑا سی کم لائے گی میں براہ لائے گی ہری بیاں اس کا وایٹ پارٹ اور گرین والا دونوں پارٹ میں بچا لائے گی چلیں اس کو ہم مکس کریں گے اس کے لائے گی میں مکس کر لیا ہے میں باہر میں بےٹر ملانے گے پہلے تھوڑا پانی میں مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم ساروں کو اور اس کا بیٹر جو ہے وہ بہت پتلا نہیں کرنا ہے اور بہت تھک بھی نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کا رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے سارا مرچیں اور حردھنیاں اور پیاس جو ہے سب اس میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا گاڑا سا ٹیکچر ہو گئی ہے دیکھیں یہ اس طرح دیر سے گرنے والا چلا ہم اس کے پکوڑے تیار کرتے ہم یہ دیکھیں میں نے ایک فائن پین چھوڑے پر رکھا ہے اور اس پر میں نے جو ہے آئل ڈالیا ہے زیادہ آئل لیا ہے تاکہ پکوڑے آسانی سے جو ہے وہ فرائے ہو جائیں چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پکوڑے تلنا دیکھیں two منٹ ہو گئے ہے اس کو اب میں اس کی سائد چینج کر دوں گی دیکھیں ایک سائڈ سے اٹھے پک گئے ہیں اس سائڈ سے بھی اٹھے सے سکھ جائیں گے اسے سائڈ سے بھی ایک سے دو منٹ لگیں گے تو فرائے ہو جائیں گے historia center دوسری سائٹ سے پہ اچھے سے سیکھ گئے ہیں دکھاتیوں میں آپ کو یہ ریکھیں اس کا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے اس میں سے اسی طریقے سے ہم دوسرا بیچ ڈال لیں گے وہ بھی فرائی کر لیں گے چلیں اس کو بھی یہ بھی سک گئے اس سائٹ سے اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ بھی اس کی سک گئی ہے تو اب یہ بھی ہم نکال لیں گے سارے یہ دیکھیں یہ جو پکوڑے ہیں اس کے ساتھ جو ہے میں نے گرین چٹنی اور یہ املی کی چٹنی بنائی ہے کھٹی مٹھی اس کے ڈسکرپشن باکس میں یا چینل پر میرے اس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی یہ اس کے ساتھ بہت ہی لذیذ لگتے ہیں الحمدللہ دیکھیں ہمارے لال میش کے پکوڑے بن کے تیار ہوں گئے ہیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنے ہیں پکوڑے تو آپ نے بہت سے کھائیں گے لیکن آج یہ جو پکوڑے میں نے بنایا ہیں یا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے ضرور ضرور ٹھرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خوش رہیں اور اپنے اردگیت کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوش رکھیں اس کے ساتھ دعا کے دسترخان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی